حفیظ شیخ نہیں نگران وزیراعظم کا نام فائنل سینئر تجزیاکار محمد مالک نے بڑی خبر دے دی نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر تجزیاکار محمد مالک نے کہا کہ حکومت کے پاس نگران وزیراعظم کے لیے چار نام چل رہے تھے جلیل ابباس جلانی بھی ہو سکتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں وہ نگران وزیراعظم بنتے بنتے رہ گئے حفیظ شیخ کے حق میں جو چیز جاتی ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اچھے تعلقات اور وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں دیکھیں نام تو چار ان کے پاس چل رہے تھے ایک جلیل ابباس جلانی صاحب کا بھی نام چل رہا ہے بڑا سیریس تھی اور لاس ٹینگ تو بہت ہی سیریس تعلق اور وہ ہوتے 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 ہی رہ گیا دوزار اٹھارہ میں چل رہی ہے گیم فروادس ان فارس اپنی نام ہے ان کا بھی ہے ان کا صرف جو ان کے حق میں چیز جیدہ سٹرانگ جاتی ہے حفیظ شیخ کی وہ ان کا جو تعلق ہے آئی ایم ایف والا اور جس کے ساتھ وہ کافٹبل ہیں باقی لوگ کی تجزیہ کار نے کہا کہ حفیظ شیخ پاکستان میں تب آتے ہیں جب انہیں کوئی وزارت ملتی ہے یا اوفیشل اسائنمنٹ نہ پاکستان رہتے ہیں ان کا تعلق صرف پاور سے ہے اگر تو حفیظ شیخ کو بنانا ہے تو ان لوگوں کی کیپیسٹی پر بڑے سوال اٹھتے ہیں جو یہ سب پلان کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اس سپیس پر چلنا اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے محمد مالک نے مزید کہا کہ جب عمران خان حکومت میں ایک پیج پر تھے یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں ان کو کیوں ہٹایا گیا نگران وزیراعظم کا فائنل فیصلہ وہی لوگ کریں گے جنہوں نے عمران خان کا بوجھ اٹھایا اگر مارچ میں سینٹ کی الیکشن نہ ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ معاملہ مزید آگے ہو جاتا فواد حسن فواد کے بطور نگران وزیراعظم بننے کے بارے میں کہا وہ ایک طرف لنکڈ ہیں مگر پیپس پارٹی کو ان پر اعتراض نہیں ہے